وزیراعلا خیبر پاک فنقوا علی امین گنڈاپور نے وزیراعظم سے ملاقات کو مذبت کرا دے دیا کہا طوبے کے پیسے ادا کیے جاؤں گے موشی حالات کا اندازہ ہے موشی حالات دے کر ہی وفاق سے خیبر پاک فنقوا کے لئے مطالبات کریں گے چیف سیکیٹری کے حوالے سے وزیراعظم نے کہا عوام نے آپ کو منڈیٹ دیا جو بھی ٹیم لائیں اتراز نہیں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے حوالے سے معاملات کو بھی اٹھایا گیا وفاقی وزیر احسین اقبال نے کہا سیاست اپنی اپنی لیکن ریاست سانجی ہے ہم سب نیک ہو کر مسائل کو حل کرنا ہے پاکستان کے موشی حالات وہ نہیں ہیں ہم بھی کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں کریں گے جو پاسیبل نہ ہو یہاں پہ ہم بھی اترہی وقتاً فقتاً اقساط کی صورت پہ لیں گے جو کہ پاسیبل ہو تاکہ ہم نے مل کے چل کے چونکہ عوام کے ایک بینڈٹ ہے ہمارے پاس اور صوبہ عوام ہم سے توقعات رکھتی ہے اور اب ساری عوام جو ہے ہماری ذمہ داری ہے ہمارے صوبے کے جو وسائل ہیں اگر بروئیکار لائے جا سکتے ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے تو اس حوالے سے یہی ہے کہ اچھی باتشیت ہوئی پوزیٹیو ہوئی جو واضح کیا گیا وہ نے انشور کیا کہ جو بات ہم کریں گے سچ پہ کریں گے اسے کو دکھا نہیں دیں گے جھوٹ نہیں بولیں گے حضیر عظم پاکستان جناب شباز شریف صاحب نے یقین دلایا ہے کہ خیبر پختونخواہ کے جو بھی واجبات ہیں ان کو وفاقی حکومت ادا کرے گی اور اس کے لیے انہوں نے آئی ایم ایف مذاکرات کے ختم ہونے کے بعد انیس تاریخ کو بزارت خزانہ کے افسران کو پابند کیا ہے کہ وہ خیبر پختونخواہ کے متلکہ افسران کے ساتھ بیٹھ کر جو واجبات کا معاملہ ہے وہ تیہ کریں اور خیبر پختونخواہ کو جو وسائل ان کے ڈیو ہیں وہ ادا کیے جائیں وزیرعالہ صاحب نے ان قیدیوں کا بھی ذکر کیا کہ جن کے خلاف کوئی شواہد نہیں ہے اور ان کو قانون کے مطابق انصاف ملنا چاہیے اور میں امید رکھتا ہوں کہ جس سفر کا ہم نے آغاز کیا ہے پاکستان کی ترقی کے لیے امن کے لیے اور استحقام کے لیے انشاءاللہ تعالی اس میں ہم تمام فیڈریشن کی اقائیوں کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ اور قدم سے قدم ملا کر چلیں گے